تو آج کے اس فیڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انٹیریئر کمپارٹمنٹ اف لیگ اینڈ ڈورسم و فوٹ کو ٹھیک ہے ڈورسم والے ایریا میں ہمارے صرف ایک ہی مسل لائے کر رہا ہوتے ہیں جس کو ایکسٹنسر ڈیجیٹورم بریویس کا مسل بولتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے باقی جتنے بھی فوٹ کے مسل ہوتے ہیں اس کے سول میں لائے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اب انٹیریئر کمپارٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جب آپ لائے کا انٹیریئر پورشن دیکھتے ہیں تو آپ کو فائیو مسل نظر آتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ مسل جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیبیالیس انٹیریئر کا مسل ٹھیک ہے ڈیس ون ٹیبیالیس انٹیریئر کے بعد آپ کو تھوڑا سا ڈیپر مسل نظر آتا ہے جس کو آپ بولتے ہوتے ہیں ایکسٹنسر ہیلیشیز لونگس کا مسل سے یہ جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ کہ ایکسٹنسر ہیلیشیز لونگس کا مسل ہے اس کے بعد آپ کو نظر آتا ہے ایکسٹنسر ڈیجیٹوریم لونگس اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے مسل وہ ہوتا ہے پیرونی اسٹرشیس کا جو چھوٹا سا آپ کو یہاں پر مسل نظر آئے گا ہوا یہ مروریپس نظر آ جاتا ہے پیرونی اسٹرشیس کا اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو ڈور سم فٹ پر ایک مسل ہم نے اس کو نام بریویس کا جو کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ صرف اس کی اوریجن انزرشن جو ہے فوٹ کے اندر یہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اکسٹینسر ڈیجٹورم بریویس کا مسئل آ جاتا ہے اب ہم لوگ ڈیٹیل سے سارے مسئل کو بارے باری ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ مسئل جو ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹیبیالیس انٹیریئر کا مسئل ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو میڈیل بورڈر یا میڈیل سرفیس ہے یہاں پہ ٹیبیا کی وہاں پہ کسی قسم کے مسئل کی کوئی اٹیشمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہاں جو آپ کو جتنے بھی یہ والے مسئل نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والے یہ مسئل جو ہیں یہ پوسٹیریئر کمپارٹمنٹ کے یعنی کہ انٹیریئر لی جتنے بھی مسئل لائے کریں گے وہ سارے کی سارے لیٹرلی لائے کریں گے اور جو میڈیل سرفیس آف ٹیبیا ہے اس پہ قسم کی کوئی اٹیشمنٹ نہیں ہوتی وہ سب کیوں ٹینیس رہتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو اگر آپ اپنی باڈی پہ ٹیسٹ کریں تو آپ کو فیل ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ شن بول دیں صحیح ہے تو اب جتنی بھی ہماری مسئل اٹیشمنٹ ہوگی ہم سارے لیٹرل سائٹ پہ ہوں گے ٹھیک ہے ٹیبیا کے میڈیل سائٹ پہ کسی ایک مسئل اٹیشمنٹ نہیں ہوگی تو اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں پروپر اب سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اپنے فرسٹ مسئل کو ٹیبیالیس انٹیریر کے مسئل کو جو آپ کو یہاں پہ دونوں لیکس میں شو ہو رہا ہے اب ہم لوگ شارٹ کرتے ہیں اب جب ہم اس کو آئیسولیٹ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ٹیبیالیس انٹیریر کا مسئل ہے اس نے ٹیبیا کے لیٹرل پورشن سے آرائز کرنا ہے یعنی کہ جو ہمارے ٹیبیا کا لیٹرل کونڈائل ہے اوپر سے ٹھیک ہے وہاں سے اس نے اپنی اوریجن لینے سٹارٹ کرنی ہے اب آہستہ آپ اس کو نیچے کی طرف لے کے ہیں جب آپ اس کو نیچے کی طرف لے کے آتے ہیں جو ٹیبیا کی شیفٹ ہے اس کا جو لیٹرل سرفیس ہے نا اس کے اپر ٹو تھرڈ سے بھی اپنی اوریجن لے گا ٹھیک ہے اوپر جب ہم نے دیکھا تھا سب سے اوپر تو یہ لیٹرل کونڈائل او ٹیبیا سے پھر آہستہ ہیسا نیچے آیا جو لیٹرل سرفیس تھی ٹیبیا کی اس کے اپر ٹو تھرڈ سے اس نے اٹیچمنٹ لے پلس ان دونوں بونز کے درمیان جو ہمارے پاس انٹروشیس میمبرین ہوگی نا اس انٹروشیس میمبرین سے بھی اپنی اوریجن لے لے گا ٹھیک ہے اب لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کی انزرشن کو کہ اس کی انزرشن ہوتی کیسے اب انزرشن کیا ہوتی ہے اب اوپر سے جب یہ مسل اس نے لیٹرل سرفیس او ٹیبیا سے اپنی جب اوریجن لے تو وہاں سے یہ میڈیلی کروس کرتا ہوا فوٹ کی پورشن میں آ گیا جب یہ فوٹ میں آیا تو یہ ہمارے پاس میڈیل کیونی فارم تک پہنچ گیا انفیرو میڈیل یہ رن کرتا ہوا میڈیل کیونی فارم تک پہنچ گیا اور اس نے اپنی انزرشن دے دی میڈیل کیونی فارم پر میڈیل کیونی فارم کے ساتھ ساتھ اس کی انزرشن جو ہے نا فرسٹ میٹی ٹارسل بون کے ایڈ جوائننگ پار تک بھی چلی جاتی ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے میڈیل کی یونی فارم کے ساتھ ساتھ جو فرس میٹی ٹارسل بون ہے جو اس کے ساتھ بلکل جوائن کر رہا پورشن اس پورشن میں بھی اس نے اپنی اٹائچمنٹ دے دی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈسکس کر لیا اس کو بھی اب ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے انیکش مسل کو جو ہے ایکسٹنسر ہلیوسیز لونگس ہنچی تو یہ بہلا مسل جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ایکسٹنسر ہلیوسیز لونگس کا مسل ہے اب اس کو ہم کر لیتے ہیں سیپرٹ ٹھیک ہے اب اس کی جو اوریجن ہے وہ فیبیولا سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا آتی ہوں یہ دیکھیں ہیں آپ کو نظر آ رہا رہا ہے فی وبیولا سے اس کی اوریجن سٹارٹ ہوا رہی ہے اب یہ کہاں سے Phibula کا میڈیل سر خائس ہینš ہےie میں آپ کو نظر آ رہا ہے میڈیلی جو اس کا میڈیل سر پرش segmenter اس کے میڈل ٹو فٹ سے اس نے اپنی choreography کو لیتا ہے ڈسکہ پس آپ کو انجرہ اگر لیکے خود روزب نچوسائے میں اس کے میڈیل سرفٹ سے موسے کچھ پ missing یہ جائے گا تھم کی طرف اور تھم میں جو ہمارے بگ ٹو کا ڈسٹل فیلنگ سے اس کی بیس تک چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بیس پہ جا کے اس کی انزرشن ہو جائے گی تو ہم لوگ نے ایکسٹرنسر ہلیسوس لونگس کو بھی دیکھ لی اب ہم دیکھتے ہیں ایکسٹرنسر ڈیجیٹورم لونگس کے مسئل کو اچھا تو اب جو آپ کو یہاں میں مسئل نظر آ رہا ہے وہ ہے ایکسٹرنسر ڈیجیٹورم لونگس کا مسئل اس کے اورجن کو ہم لوگ پھر وہاں سے یہ شیفٹ ہو جاتا ہے فیبیولا کی طرف لیٹرل سرپرس کی طرف ٹھیک ہے لیٹرل سائٹ پہ اب یہ آگئے ٹھیک ہے جب یہ لیٹرل سائٹ پہ آ جاتا ہے تو فیبیولا کو جو میڈیل سرپرس ہے نا اس کے اپر ثری فورٹ سے یہ اپنی اوریجن کو لیتا ہے ٹھیک ہے اپر ثری فورٹ سے اس کے علاوہ جو ان دونوں بونز کے درمیان میں اگین انٹروشیس میمبرنج جو لائے کری تھی وہاں سے بھی اپنی یہ کچھ فائبرز کو لیتا ہے ٹھیک ہے وہاں سے آتا ہے اور مزید پھر کیا کر جاتا ہے فورس لپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فورس لپس میں ڈیوائیڈ ہونے کے بعد اب اس کی انسرشن کہاں ہوں گی ڈیسٹل فیلنجیس میں ٹھیک ہے لیٹرل فور ٹوز کے لیے کیونکہ جو ہمارا میڈیل ٹو تھا یعنی جو بک ٹو تھا اس کے لیے مزید ہمارے پاس کسی مسئلی ٹنڈن کی ضرورت نہیں ہے اس کے ایکسٹنشن کے لیے اب ہمارے جو لیٹرل فورٹوز رہ گئے اس کے لیے ایکسٹنسر ڈیجیٹورم لونگس آ جائیں گے اور وہ ڈیسٹل فیلنجیس تک چلے جائیں گے اب یہاں پہ آپ نے ایک اور بات یاد اکنی ہے کہ جو یہ والا مسئل ہے نا ایکسٹنسر ڈیجیٹورم بریویس کا مسئل اب انہوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ آگے جا کے بلند کر جاتے ہیں ان کے ٹنڈن کے ساتھ اور کیا بنا دیتے ہیں انڈوٹسل ڈیجیٹر ایکسپینشن بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے خود کی انسرشن جو ہوتی نا وہ میڈل فیلنجیس بھی ہوتی ہے صحیح ہوگی اب ہم چلتے ہیں اپنی چھوٹوں سے مسئل کی طرف پیرونیس ٹرشیس جو پیرونیس ٹرشیس کا مسئل ہے ہم لوگ اس کو ایکسٹنسر ڈیجیٹورم لونگس کے سمجھتے ہیں کیونکہ دیکھیں جو ایکسٹنسر ڈیجیٹورم لونگس ہے نا اس کے بلکل ساتھ مطلب بلکل اس کے ساتھ ہی لائے کر رہے ٹھیک ہے اور ہم اس کو کبھی کبھی کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ یہ ایکسٹنسر ڈیجیٹورم لونگس کا ہی فیفت ٹرنڈن ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم لوگ اس کو ایسے سیپرڈ مسئل ڈسکس کریں تو اس کا اوریجن ہوتا ہے اچھا اب دیکھیں ہم نے دیکھا تھا فیبیولا میں اپر ثری فورت پورشن تو جب باقی مسئلز نے اوکیپائے کر لیا اب جو رہ گیا ہے نیچے اس کا لور ون فورت پورشن اب اس لور ون فورت پورشن کا جو میڈیل سرپیس ہے وہاں سے یہ اپنی اوریجن کو لے لیتا ہے پرونیس ٹرشیز کا مسئل اب کیا کرتا ہے ایک تو وہاں سے لیتا ہے دوسرے نمبر پہ اگین جو ان دونوں کے درمیان ٹرشیز میمبرین ہیں وہاں سے بھی لے گا ٹھیک ہے میں آپ کو فوٹ پہ پروپر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ایسے بس یہ آپ نے یاد دکھنا ہے کہ ایکسٹنسر ڈیجیٹورم لونگس کی بلکل ساتھ ہوتا ہے اس لئے ہم یہ بھی کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ ایکسٹنسر ڈیجیٹورم لونگس کا فیفت تینڈن کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں تب ہم لاسٹ پر اپنے مسئل کے بات کر لیتے ہیں ایکسٹنسر ڈیجیٹورم بریویس کے مسئل کی جو کہ ہمارے فوٹ کا مسئل ہے ڈرسل سائٹ پہ اچھا تو یہ ایکسٹنسر ڈیجیٹورم بریویس کا مسئل ہے یہ ایک سمال سا مسئل ہوتا ہے جو کہ ڈیپ در تینڈنس آف ایکسٹنسر ڈیجیٹورم لونگس ہوتا ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ایکسٹنسر ڈیجیٹورم لونگس کی تینڈنس کے ڈیپ لی الائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور دورسل ہم اپنے فوٹ میں لیٹرل سائٹ پہ ہوتا ہے صحیح ہے اچھا اب ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں اوریجن کو اوریجن کو آپ نے یاد اکنا ہے کہ کسی قسم کے لانگ بون سے اوریجن نہیں لیتا اپنی ٹھیک ہے یعنی کہ ٹیبیا فیبولی سے اس کے اوریجن نہیں آتی یہ مطلب کلکینیم سے اپنی اوریجن لیتا ہے جو ہماری ہیل بون ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کلکینیم کا جو انٹیریئر پارٹ ہوتا ہے اس کے سپیریر سرفیس سے یہ مسل آرائز کر رہا ہوتا ہے آگے جب آپ اس کی انزرشن کو دیکھتی ہیں تو یہ فردر فور مسلس کے اندر یا ٹینڈنس کے اندر سپلٹ ہو جاتا ہے جن میں سے جو میڈیل موسٹ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ الگ سے ایک نام دے دیتے ہیں ایکسٹینسر ہیلیوشیز بریویز جو آپ کو یہاں پر نہیں نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو صرف تین ٹینڈنس نظر آ رہے ہیں میں آپ کو فوٹ میں دکھاتی ہوں کہ یہ والا مسل جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے ایکسٹینسر ہیلیوشیز بریویز کا مسل ٹھیک ہے اس میں اور باقی جو تین ہمارے لیٹرل ٹ ٹینڈنس ان میں کیا ڈیفرنس ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ والا جو ٹینڈن ہے اس کی انزرشن ہو جاتی ہے بکٹو کے پروکزمل فیلنگز میں ٹھیک ہے جبکہ باقی جو آپ کو تین ٹینڈن سے آئیں گے وہ میڈل فیلنگز تک ایکسٹینڈ کریں ٹھیک ہے اور اس کو لوگوں نے جو میڈیل والا ہے اس کو ہم نے ایک الگ نام کیوں دے دیا ہے ایک چنسر ہیلیوشیز بریویز کا کیونکہ یہ موسٹ دسٹنگٹ ہوتا ہے باقیوں کی نسبت ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو ایک الگ سیپرن نام دے دیا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہم نے ایک چنسر دیجورم بریویز کے مسئل کے اوریجن سے لے کے انزرشن تک اس کو ڈسکس کیا ٹھیک ہے میڈیل موش کو ہم نے سیپرٹ کر دیا اور جو لیٹرل تین تھے ان کو بھی ہم لوگوں نے سیپرٹ کر کے میڈل فیلنگز تک ان کی انزرشن کو لے کی چبکہ فرش والے کی انزرشن جو تھی وہ پروکزمل فیلنگز تک تھی ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے یا دکھنا ہے کہ جو لیٹرل تری تینڈنس ہیں ایکسٹنسر ڈیجورم بریویز کے وہ ڈرسل ڈیجیٹن ایکسپنشن بناتے ہیں with the tendons of ایکسٹنسر ڈیجیٹورم لونگز تو یہاں پہ آج کیا اب اپنی ویڈیو کو کمپلیٹ کرتے ہیں ہم نے انٹیرن کمپارٹمنٹ of leg and ڈرسل کو فوڈ کو ڈسکس کر لیا ہے I hope so کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی next ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ thank you so much